اور یہاں پر دیکھیں سارا پانی ہی پانی ہے اور اوپر کی دیواریں دیکھئے آنے یہ کوئی ہندری میں لکھی ہوئی یہاں لیکن شاید یہ ایک پتھر ڈالنے کی ہجری ہے چودہ ست تیرہ ہجری یعنی یہاں سے چند سال پہلی ہے یہ پتھر ڈالا گیا ہے لیکن یہ مذہب کافی پرانے ہیں دیکھیں یہاں دیکھیں اس مزار شریف کے اندر سے پانی نکلتا ہی رہتا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی پانی نکل ہی رہا ہے تو ناظرین یہ ایک زندہ کرامت ہے اللہ کے ولی کی کہ اس مزار شریف سے پانی نکلتا ہی رہتا ہے اور پانی جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہاں تک بھرتا ہے یہاں پر پانی تو یہ جو اوپر کا حصہ ہے اوپر تک پانی بھر جاتا ہے اور پوری مزار شریف پانی میں لگو چاہتی ہے اور پھر اس پانی کو یہاں پر بورگر لگا ہوا ہے تو اس موٹر کے ذریعے سے اس پانی کو خالی کرتے ہیں میں پچھلی بار آئے تھا دو تین لیت پہلے تو یہاں کا سارا پانی وہ لوگ خالی کر چکے تھے تو ابھی پھر بھر گیا ہے اب تھوڑی دیر میں یہ لوگ پھر سے آئیں گے اور اس پانی کو یہاں سے خالی کریں گے ورنہ اتنا پانی کو نکلے گا کہ باہر سب یہ پانی پھر جائے گا دوستو حضرت سیدنا ابو خمرہ رفاعی القادری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں دو واقعات مشروع تھیں وہ دونوں واقعات میں آپ کو سنا دیتا ہوں پہلا واقعہ جو سب سے زیادہ مشروع ہے جو یہاں کے لوگل لوگ پہ بیان کرتے ہیں وہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو خمرہ رفاعی القادری رحمت اللہ تعالی ملک ہندوستان کے رہنے والے تھے ہا ناظرین آپ ہمارے ہی دیش ہمارے ہی ملک کے رہنے والے تھے یعنی انڈیا کے رہنے والے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بغتاد شریف میں دریائے دجلہ میں سیلاب آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پانی بغتاد شریف یہ اکثر علاقے میں پھیل جاتا ہے اس کے بعد حضرت غصر پاک رحمت اللہ تعالی حضرت ابو خمرہ رفاعی القادری رحمت اللہ تعالی کو یہ بشارت دیتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ آپ بغتاد شریف تشریف لائیں اور اس سیلاب کا کچھ انتظام کریں اس کے بعد حضرت ابو خمرہ رفاعی رحمت اللہ تعالی بغتاد شریف تشریف لائنے کے بعد حضور غصر پاک کے آس دانے کے ملکل قریب ہی میں بازوں ہی میں اس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر آج آپ کے مزار شریف موجود ہیں اور اللہ کا ذکر و آسکار کرتے ہیں اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے بعد حضرت سینا ابو خمرہ رفاعی رحمت اللہ تعالی کی یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ سارا پھیلہ ہوا پانی ایک جگہ پر سکڑ کر اسی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور سارے بغتاد شریف کو جو ہے سیلاب سے راحت مل جاتی ہے اور صدیوں پہلے جو پانی اس جگہ پر جذب ہو گیا تھا تو اسی کرامت کو زندہ رکھتے ہیں میں آج بھی آپ کی مزار شریف سے پانی جو ہے لگاتا نکلتا ہی رہتا ہے جتنا بھی اس کو خالی کیا جائے آپ اگلے دنہ کر کے دیکھیں تو پانی پھر سے یہاں پر بھر جاتا ہے اور صدیوں سے پانی نکل ہی رہا ہے لیکن یہ بات آپ غور کریں کہ اس مزار شریف کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے اگر کوئی عام قبر ہوتی تو تھوڑے سے پانی سے وہ قبر نیچے زمین میں دھس جاتی لیکن یہاں پر معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ مقدس مزار شریف بلکل صحیح سلامت ہے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو خمر رفعی رحمت اللہ علیہ بڑے بیزی کے زمانے کے بزرگ تھے اور آپ اکثر جلال پہ رہتے تھے کوئی بھی آپ کے پاس آتا اور تھوڑی سی بھی کستاخی ہوتی تو آپ ڈاڑ دیا کرتے تھے تو یہ شکایت لوگوں نے حضرت شیخ حبدالقادر جیلانی عقوس آزم دستگی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی تو عقوس پاک نے فرمایا کہ جب آپ حضرت ابو خمر رفعی کے پاس جائیں تو تھوڑا سا پانی ان کے اوپر ڈال دیا کریں یا چھنٹ دیا کریں جس سے ان کا عصہ جو ہے کم ہو جائے گا یا ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے پاس سے جو ہے یہاں پر مزار شریف سے بھی پانی نکل رہا ہے لیکن یہ واقعہ آپ خود سوچیں کہ کافی حد تک واقعہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ حضرت وصفہ کسی اور ولی کے لئے کیوں کہیں گے کہ ان کا عصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے آپ ان کے اوپر پانی چھڑکیں کیونکہ یہ بھی ایک بیعت بھی ہے کسی ولی کے اوپر جا کر پانی چھڑکنا ہے پانی ڈالنا ایک بیعت بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی بلا وجہ کسی پر کیوں چھڑکیں گے کیوں زیادہ عصہ کریں گے کیونکہ اللہ کے اولیاء جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی کے ساتھ جو ہے عمل کرتے ہیں پھر پابندی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ بات 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 کسی پر غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے اور اولیاء اللہ بھی یہی سنت کو فالو کرتے ہیں تو پہلا جو بات یہاں میں نے بیان کیا آپ کو یہ بات یہاں کافی حد تک صحیح معلوم ہوتا ہے بات کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں بہران آزوین یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو اپنی دوستوں اور شیداروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دی تاکہ وہ بھی اس بارگاہ کے زیادت کر لیں اور اس ویڈیو کو لائم بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے لئے ملتے رہیں اللہ ظاہر سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم حضرت سینا ابو خمرہ رفاع القادر رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے آپ سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں السلام علیکم